رشید صاحب کل بھی میں نے پروگرام میں زفر حلالی صاحب میرے ساتھ موجود تھے علی محمد خان صاحب تھے تو میں نے ایک سوال اٹھایا تھا اور آج میں وہ سوال اٹھا رہی ہیں ہم کی موجودگی فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب ابھی سن رہی ہیں کہ جب سیاستدان جو کہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں ان کو ووٹ دیا جاتا ہے اعتماد کیا جاتا ہے اسمبلی میں جاتے ہیں انہوں نے عوام کی آواز بننا ہوتا ہے عوام کے لئے کام کرنا ہوتا ہے جب سیاستدان ہم نے بڑے ب� لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ ہم سسٹم کے آگے بے بس ہیں تو جب یہ بے بسی کی بات کرتے ہیں تو عام آدمی جو ٹی وی پہ سن رہا ہوتا ہے ان کی بات یہ سن رہا ہوتا ہے تو وہ کتنا بے بس اور لاچار محسوس کرتا ہوگا جس نے ہمارے حق کے لئے بات کرنی تھی جب وہ اتنا بے بس ہے تو پھر ہمارے لئے کون بات کرے گا نہیں تو اگر کوئی آدمی بے بس ہے تو وہ اسمبلی میں جاتا ہے کیوں ہے وہ سیاست میں حصہ کیوں لیتا ہے کوئی کام اگر ایک آدمی نہیں کر سکتا تو یہ قرآن مجید میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے کہ فلان صاحب سیاست میں حصہ لیں سیاست میں ان لوگوں کو حصہ لنا چاہیے جو کچھ کنٹریبوٹ کر سکتے ہوں ایک بات یہ ہے کہ جو محروسی سیاست ہے وہ ایک حد تک اس میں بھی ہے پٹی آئی میں بھی ہے شاہ محمود کی صاحب زادی جو ہیں وہ وہاں کراچی میں رہتی تھی وہ پولٹیکل برکر تھی ہی نہیں اور شاہ صاحب نے محنہ سماجت کر کے ان کو دلا دیا تھا اسی طرح وہ اپنا خٹک صاحب جائے انہوں نے اپنا کئی رشہ داروں کو ٹکٹ دلوائے یہ تو پولٹیکل برکر اٹھے گا اور لیڈر کو دیوتا نہیں سمجھے گا صرف لیڈر سمجھے گا اور اس کی رائے کو احمیت دی جائے کہ دنیا میں پولٹیکل پارٹیز اس طرح تھوڑی ہوتی ہیں دنیا میں ڈاکٹر صاحب کا پتہ ہے نچلی سطح تک آرگنائز پارٹیاں ہوتی ہیں وہ مثلا یہ گجر خان ہے تو گجر خان کے جو برکر ہیں پارٹی کے اوپا فیصلہ کریں گے کہ یہاں سے ٹکٹ کس کو دیا جائے گا خان صاحب یہ کیسے کہتے ہیں کہ میں ٹکٹ دوں گا اور زرداری صاحب یہ کیسے کہتے ہیں میں ٹکٹ دوں گا اور نواز شریف صاحب کیسے کہتے ہیں ان کے باپ کا ملک ہے یہ کیسے دیں گے ٹکٹ ٹکٹ تو اس علاقے کے جو برکر ہیں انہیں دینے چاہیے ان کی رائے معلوم کر کے اور بھی کئی فیکٹر ہو سکتے ہیں پارٹی تو ہے کوئی نہیں پارٹی کہاں ہے عمران خان ہے اور زرداری صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں اور کون ہے اور پرویز الائی صاحب ہے جو دوب میں رکھی برف کی طرف رہے ہیں ٹھیک ہے ڈوک صاحب آپ کے لاسٹ کومنٹ جی میں ہارون صاحب سے میں معذرت کے ساتھ میں بڑی عزت کرتی ہوں لیکن میں ان سے تھوڑی سی بات پر دسیگری کروں گی اس وقت ہمارے جو پارٹی میں ٹکٹ کا کام ہو رہے اور میرے پاس کیونکہ سنٹرل پنجاب ہے باقاعدہ ہمارے سب کے بورڈز بنے ہوئے ہیں لوگوں کی شورٹ لسٹنگ ہے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے ہر کینڈیڈیٹ جو کوئی ڈسکاس ہو رہے ہیں میں ریجنل پریزیڈنٹ میرے ساتھ ریجنل جنرل سیکریٹری ڈسٹرک کا صدر ڈسٹرک کا جنرل سیکریٹری جو وہاں کے مین سٹیک ہورڈرز ہیں سب کو کانفرنس میں لیا جا رہے ہیں بلکر صحیح فرما رہے ہیں کہ گراس روٹ لیول تک جب تک ہمارے پاس اپنین نہ آئے تو پارٹی آپ کی مضبوط نہیں ہو سکتی لیکن میں ان کو یہ ضرور خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ ہم نے پچھلے چھ سات مہینے کے اندر پارٹی میں بہت مضبوطی لائے ہیں بہت حد تک ہماری تنظیم جو ہے وہ بلوک لیول تک بہت زیادہ اس وقت پتارے کھوئی ہوئی ہے اور لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنا اپنین دے اینڈ آف تی ڈے تو دیکھیں جو اینڈ ڈیسیجن ہوتی ہیں جس پہ لگتا ہے کہ بھئی کوئی کسی قسم کا ہمیں اندر سے ڈیسیجن لینی پڑے گی تو اس پہ چیئرمن صاحب اپنا اپنین ان کا مطلب آفٹر آرل ہیز چیئرمن اپنے پارٹی ضرور اپنین دیتے ہیں اور اگر یہ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کو اپنے پارٹی کے بارے میں نہیں پتا تو بھول جائیے عمران خان کو اور چیز اپنی پارٹی کے بارے پتا ہے ہر بندے کو وہ پہچانتے ہیں جانتے ہیں لوگوں کا کیا اپٹ رہا ہے آخر اس بندے نے اٹھائیس سال یہ ایک دو دن میں تو نہیں ہی پارٹی بنی نا اب ناؤ اس کنسیڈرنٹو بیدے ٹینتھ لارجس پولیٹیکل پارٹی in the world at the moment جو اس کی آ رہی ہیں کہ پارٹیز جو کچھا کنسیڈرنٹو بی فیوریٹ پارٹیز in ویریس کنٹریز پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں تو میں یہ بتاؤں گی آپ کو کہ بہت حد تک تنظیم سازی ہوئی ہے اور اپنین جو ہے وہ گراس فوٹ لیبل تک سے ہی لیا جا رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں خونے نہاک بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا کریں وقت بلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہکین کے ساتھ تاکہ کوئی خبر رہنا جائے